میں ہوں عدیر امتیاز اور کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دریاں جو ہیں وہ کیسے بیٹھتے ہیں پانی دریاؤں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں اپنے گھر کے پاس ایک جنگل میں نکل جاتا تھا وہاں پر صبح جاتا تھا اور دوپیہ تک وہاں پر وقت گزارتا تھا اور پھر واپس آجاتا تھا تو جب میں جنگل میں جاتا تھا تو مجھے وہاں پر بڑے کلر فل قسم کے رنگ برنگے جانور نظر آتے تھے جس طرح یہ ایک کمیلین ہے وہاں پر بہت کمیلین تھے گرگٹ جن کو کہا جاتا ہے جو رنگ بدر لیتے ہیں اسی طریقے سے وہاں پر مجھے بہت زیادہ خرگوش نظر آتے تھے ریبٹس نظر آتے تھے ایسے جانور نظر آتے تھے جو پانی میں تیرتے ہیں کیونکہ میں عموماً دریا یا کسی بھی نہر کے کنارے جا کے بیٹھا رہتا تھا اور ان کو غور غور سے دیکھتا تھا تو مہنڈک جو مجھے ضرور ہی نظر آتے تھے اور صرف مہنڈک ہی نہیں نظر آتے تھے مہنڈک کے بچے بھی مجھے نظر آتے تھے جن کو ٹیڈ پولز کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مہنڈک کے بچے ہیں یہ مجھے نہر میں یا کسی پول میں ہمیشہ نظر آتے تھے اور اگر آپ دیکھ رہے تو یہ بڑی تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑے ہو کے مہنڈک بنتے ہیں تو مہنڈک جب انڈے دیتا ہے تو ان میں سے پھر چھوٹے چھوٹے اس کے بچے نکلتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ٹیڈ پولز بنتے ہیں اور وہ مہنڈک بنا دیتے تھے تو مجھے ایسی چیزیں سوچنے کا دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا میں جا کے ایسی چیزیں ڈھونٹا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا اور پھر پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کشتیاں بنا کے نہر میں یا دریا میں چھوڑ دیتا تھا اور وہ جو کشتی تھی وہ پانی کے ساتھ 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 چلنا شروع جاتی تھی تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کشتی کیسے موو کر رہی ہے یہ کشتی جو ہے پانی اس کو لے کے جا رہا ہے دریا کا پانی اس کو لے کے جا رہا ہے تو پانی کیسے موو کر رہا ہے اور یہ دریاں کیسے موو کر رہا ہے تو کبھی آپ نے کشتی جو ہے وہ پانی میں یا کسی چھوٹی نہر میں بہائی ہے تو اگر آپ نے دیکھا تو وہ کشتی جو ہے وہ اس طریقے سے جہاں سے آپ آتے ہیں وہاں سے نیچے موو کرنا شروع ہو جاتی ہے پانی کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے اگر ہم پانی کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی نہریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پانی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے دونوں طرف موو نہیں کر رہا ہوتا ہے دونوں طرف نہیں بہہ رہا ہوتا ہے ایک ڈائریکشن میں ایک سمت میں بہہ رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کسی بھی نہر کو دیکھیں تو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ نہر کس طرف کو بہہ رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹی نہریں چھوٹے چھوٹے چشمیں ہیں آگے جا کے بنیں گے جو کہ پہاڑوں میں ہیں پر اگر آپ دیکھیں تو پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے پانی جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہے کسی میں بھی پانی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بہہ رہا ہے تو مجھے بڑا یہ شوق ہوتا تھا کہ میں یہ جانوں کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف کیوں بہتا ہے اور پانی جو ہے اس کو کیا چیز موف کرواتی ہے کیا چیز اس کو کہتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور کئی جگہ پر پانی جو ہے وہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے سیدھی لائن میں بیہ رہا ہے اگر آپ اس پھول کو دیکھیں تو میں نے ایک مرتبہ یہ پھول دیکھا جو کہ نہر میں بیہ رہا تھا تو یہ ایک جگہ سے سیدھا دوسری جگہ جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ پانی جو ہے وہ ایک نہر میں بیہ رہا ہے وہ سیدھی لائن میں جا رہا ہے اس کی جو ایک ڈائریکشن ہے وہ ایک سٹریٹ لائن کی ہے سیدھی لائن کی ہے تو یہ بھی ملے لیے بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ اگر عمومت سمندروں میں تو بہت بہت بڑی جو ہیں وہ موجیں ہوتی ہیں سمندروں میں تو ویوز ہوتی ہیں جو کہ بہت آکے ساحل سے ٹکراتی ہیں پر اگر دریاں میں نہر میں دیکھ کے تو پانی ایک سیدھی لائن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو میں اس پھول کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور دیکھتا رہا تو یہ پھول جو ہے یہ سیدھا ایسے ایسے فلوٹ کرتا ہوا چلا گیا آگے مجھے جا کے پتے بھی ملے جو کہ پانی میں اسی طریقے سے بہہ رہے تھے اسی طریقے سے لوگ جو ہے پانی میں فلوٹنگ بھی کرتے ہیں یہ ایک فلوٹر ہے اور اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ آرام سے موف کرواتا رہتے ہیں تو کیا بھی آپ نے فلوٹر یوز کی ہے پاکستان میں تو اتنی ہوتے بھر باہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگوں نے اور بھی بڑی سپورٹس بنا دی پانی کے بہنے کی وجہ سے لوگوں نے رافٹنگ شروع کر دی پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ پانی جو ہے وہ بڑی شدد کے ساتھ بیٹھتا ہے وہاں پہ لوگ کشتیوں پہ جو ہے وہ رافٹنگ کرتے ہیں پر سوچنے کی بات یہ ہے پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ کشتی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں لے کے جاتا ہے اور کیسے لے کے جاتا ہے اس میں وہ طاقت کہاں سے آتی ہے وہ کہاں کشتی کو لے کے جائے گا اگر یہ کشتی پانی میں بیہ رہی ہے تو یہ آج سے سات دنوں کے بعد کہاں پر ہوگی یہ آج سے دو مہینوں کے بعد کہاں پر ہوگی یہ کشتی کہاں پر جا رہی ہے اور پانی میں یہ فورس کہاں سے آتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا ہے اور پھر اپنے ساتھ اور چیزوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے تو پہلے میں یہ سوچتا رہا کہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے موپ کرتا ہے بیٹھتا ہے اور پھر میرے ذہن میں ایڈیا آیا ہے کہ شاید پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے جو دوسری جگہ چیزوں کو لے کے جاتا ہے اور خود بھی جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہوا کہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے اب میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا اچھا یہ تو مجھے آنسر مل گیا اپنے کوئیسن کا کہ ہوا جو ہے وہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے تو میں جلدی جلدی اگلے روز پھر گیا جا کے جب میں نہر کے کنارے بیٹھا اور میں نے کہا دیکھیں تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کیوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس پکچر میں ہوا تو چل ہی نہیں رہی پودے جو ہیں ان کے آپ کو پتے ہلتے ہوئے نظر آرہے ان درختوں کے پتے ہلتے ہوئے نظر آرہے نہیں نظر آرہے پر اگر آپ پانی کو دیکھیں تو پانی تو بہت تیزی سے موو کر رہا ہے فلو کر رہا ہے پانی تو بہت تیزی سے بہ رہا ہے تو پھر اگر ہوا چل نہیں چل رہی اور پانی ابھی بھی فلو کر رہا ہے بہا اس کا جاری ہے وہ بہ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور چیز ہے جو پانی کو لے کے جا رہی اور پھر پانی جا کہاں رہے یہ بھی مجھے بڑا سوال تھا میرے ذہن میں کہ یہ آخر پانی کہاں جاتے ہیں تو میں نے آکے پاکستان کا نقشہ نکالا اور میں نے پاکستان کے نقشے پہ پاکستان کے جو بڑے بڑے دریائے ہیں ان کو دیکھا تو یہ آپ کو پاکستان کے نقشے پہ بڑے بڑے دریائے جو ہے نا وہ گرین لائنز میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس انڈس یعنی سندھ کا دریائے ہے جہلم ہے ٹھیک ہے چناب ہے ستلوج ہے اور ایک راوی دریائے ہے جو میں نے یہاں پر شونی کیا تو بڑے ہمارے پاس پانچ دریائے ہیں یہ پانچ کے پانچ دریائے جو ہیں یہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ان کا بہاؤ کیسے تھا یہ یہاں سے ہر دریائے جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا تھا اور نیچے یہاں پر سمندر ہے یہاں پر کیا جی سمندر تو وہ سمندر میں بہ جاتا تھا اب میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا اچھا تو پانی جو ہے وہ دریائے جو ہیں ان کا پانی سمندروں کی طرف جا رہے ہیں دیکھنے یہ سمندر کی طرف آ رہے ہیں سارے ملکے دریائے یہاں پر یہ دریائے مل جاتے ہیں یہ چار دریائے برانچے بنا کے یہاں پر مل جاتے ہیں اور پھر یہ نیچے ایک دریائے آ کے سمندر میں گر جاتا ہے مل جاتا ہے اور انڈس تو مجھے بڑی خوش ہوئی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دریائوں کا نہروں کا پانی جو ہے وہ سمندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اچھا پر وہ آ کس طرف سے رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ دریائے جو ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں آپ نے یہ ییلو ڈاٹس دیکھیں یہ سارے تقریبا پاس پاس سے شروع ہو رہے ہیں پر یہاں پر ایسی کیا چیز ہے جس میں جہاں سے یہ پانی جو ہے دریائوں میں آتا ہے تو میں نے جا کے اور پھر میں نے نیچے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ پانی جو ہے شروع تو ہوتا ہے اوپر سے یہاں سے اس حصے سے پاکستان کے شمالی حصے سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جا کے یہ سمندر میں گر جاتا ہے نیچے جا کے کہاں گرتا ہے سمندر میں دریائے جو ہے یہ مل جاتا ہے پر یہ پانی جو ہے یہ یہاں سے آتا کہاں سے یہ وہ جگہ جہاں سے دریائے شروع ہوتا ہے وہاں پر ایسی کیا چیز ہیں کہ دریاں باقی جگہوں سے شروع نہیں ہوتے تو میں نے نقشہ نکال دیا گوگل میپ پہ اور میں نے جب جا کے دیکھا تو مجھے وہاں پر براؤن براؤن کلر کی چیزیں نظر آنی شروع ہوئی ہیں دیکھیں یہ سارا گرین ہے پر یہاں پر جہاں سے دریاں شروع ہو رہے ہیں پاکستان کے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو براؤن براؤن نظر آئے گا تو جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہاں پہ تو پہاڑ تھے جہاں سے سارے دریاں شروع ہو رہے تھے وہاں تو پہاڑی علاقے تھے وہاں پہ تو بڑے بڑے پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں پہ برف بھی تھی اور جب برف پگلتی تھی گرگیوں میں تو پانی کٹھا ہوتا تھا یہ دیکھیں یہاں پر پانی ایک جھیل میں کٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ایک دریاں جو ہے وہ بہ نکلتا تھا وہ نیچے کو بہ جاتا تھا تو میں نے فوراں جا کے میپ پہ پہاڑ بنائے اور ان کے اوپر جو ہے سنو بنائی برف بنائی کیونکہ برف جو ہے وہ پہاڑوں پر پڑتی ہے اور گرمیوں میں وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے نیچے آ جاتا ہے اب میں نے سوچا کہ اگر میں اس پانی میں جو کہ پہاڑوں سے نیچے آ رہا ہے اس میں کشتی اپنی بنا کے ڈالوں اور وہ کشتی ٹھیک رہے تو وہ کہاں پر جا کے سمندر میں ملے گی وہ کہاں پر جائے گی وہ پانی کہاں پر جائے گا تو میں نے ایک نقشہ بنایا اور اگر میں یہاں پر کشتی ڈالوں ٹھیک ہے پہاڑی علاقوں میں جا کے دریاؤں میں کسی دریاؤں میں کشتی ڈال دوں تو وہ پشتی پتا مجھے پھر کہاں سے ملے گی کچھ عرصے بعد وہ مجھے سمندر سے ملے گی بہیرہ ارب جو ہے اریبین سی جو ہے جو ہمارے ساتھ کراچی کی یہاں پہ کراچی ہے کراچی کی کوشت کے ساتھ جو لگتا ہے سمندر وہ سمندر میں ہمیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں سے دریاؤں شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ نیچے آتے ہیں اور وہ آکے سمندروں میں گر جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ دریاؤں جو ہے یہ سمندر میں گر گیا مل گیا شامل ہو گیا تو دریاؤں ہمیشہ پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور سمندروں میں جا کر گر جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک ایک ایکٹیویٹی کیا ہم نے کہا اچھا ہے ہم جانا دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے پہاڑوں پہ بارش بھی ہوتی ہے پہاڑوں پہ برفاری بھی ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا پہاڑ کا ایک موڈل بنانے کی کوشش کی یہ ایک پیپر کا موڈل ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے اس سے بہتر موڈل بھی بنایا جس نے یہ دیکھیں ایک موڈل ہے یہ بھی ایک پیپر کا موڈل ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک سپری بوٹل لینی ہے سپری والی بوٹل بھی چاہیے ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پیپر لینے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنی مٹھی کے گرد جو ہماری ہوتی ہے فسٹ ہوتی ہے مکہ جو جس طرح بناتے ہیں مکہ بنا کے اس کے گرد اس کو اچھی طریقے سے ریپ کر لینے اس کو اچھے طریقے سے ریپ کر کے جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو پہاڑیاں نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا آپ کو لگے گا یہ پہاڑی سلسلہ نظر آ گیا اب آپ نے اس کے اوپر کے جو یہ حصے ہیں ان کو ایک کلر کر دینا اور وہ نیلا کلر کریں نیلی مار کر لیں اور اس کے اوپر جو اس کے کارنرز ہیں اوپر کی اوپر تہہیں ان کو گہرا گہرا نیلا کلر کر دیں ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے گہرا گہرا نیلا کلر کر دینا نیلا کلر کر کے یہ دیکھیں نیلا کلر اور چکا یہ تین مختلف قسم کی ہیں اب آپ نے اس پہ پانچ سپری کرنے پانی کے اور رک جانا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بیس سیکنڈ رکنا ہے اور پھر دوبارہ پانچ سپری کرنے تو جب آپ سپری کریں گے تو پانی جو ہے یہ بارش ہو رہی ہے ایکچلی آپ پہاڑوں پر دکھا رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو پانی جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر پڑے گا اور وہ یہ نیلا رنگ لے کے نیچے کی طرف آئے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پہاڑی سلسلیں ٹھیک ہے جی نیلا رنگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بہتر نظر آئے گا آپ کو ریورز نظر آئیں گے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو دو ریورز جو ہے وہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے بارش پڑی اور یہاں سے ایک پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف پہاڑوں سے آیا ایک تو ہم نے اس بات کا جواب دے دیا کہ پہاڑوں سے پانی نیچے آتا ہے اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے یا برف باری ہوتی ہے تو دریا جو ہے وہ کیسے اپنا رستہ بنا کے نکلتے ہیں تو یہ ایکسپریمنٹ جو ہے یہ آپ نے گھر پہ یا کلاس میں کر سکتے ہیں تو یہ بڑا سمپل سا ایک موڈل ہے پہاڑوں پر برف ہوتی بنتی ہے پڑتی ہے ٹھیک ہے سنو گرتی ہے پہاڑوں پر یا بارش ہوتی ہے پانی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتا ہے نیچے کی طرف آکے نہر یا دریا بنتے ہیں اور دریا جو ہے آگے سمندر میں گر جاتے ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا دریا جو ہے وہ دوسرے اس سے بھی بڑے دریا میں شامل ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے سارے کے سارے پہاڑی علاقے ہیں شمالی پہاڑی علاقے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ کافی دریا نکر رہے ہیں یہ بھی ایک دریا نکر رہے ہیں یہ بھی ایک دریا نکر رہے ہیں پر یہ دونوں کیا ہوئے آپس میں مل گئے اور ایک دریا آگیا اور اس کو کیا کہتے ہیں انڈس ریور دریائے سندھ اسی طریقے سے پھر آگیا ہمارے پاس جہلم نکلا چناب نکلا اب آپ دیکھیں جہلم اور چناب جو وہ یہاں پر آکے ملے اور ہم نے ان کو کیا کہہ دیا چناب اور راوی دریاں نکلا وہ بھی مل گیا تو ہم نے اس کو چناب کہہ دیا پھر ستلو جایا وہ بھی مل گیا تو اگر آپ یہاں پر ایک کشتی چھوڑیں تو وہ کشتی پہلے اس دریاں میں جائے گی ٹھیک ہے پھر وہ آکے دریاں سندھ میں ملے گی ٹھیک ہے نہیں پھر وہ یہاں سے آئے گی یہاں پر اسے باقی دریاں ملیں گے اور وہ ہوتی ہوئی یہاں پر نیچے چلی جائے گی تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دریاں دوسرے دریاں میں ملتا ہے اور وہ جو دریاں وہ تیسرے بڑے دریاں میں ملتا ہے اور اس طریقے سے بڑا ایک دریاں آکے سمندر میں گرتا ہے ہمارے کچھ دریاں جو بلوچستان میں اسی دریاں سے ہمارے پاس کچھ اور دریاں بھی ہیں تو یہ جو دریاں ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو بلوچستان میں پہاڑی سلسلے نظر آئیں گے اور یہ ان پہاڑی سلسلوں پر برف باری کے بعد بارش کے بعد یہ دریاں بہ نکلتے ہیں کچھ سمندر میں آ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جیلوں میں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ دریاں جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں پانی کیوں بہتا ہے اور پانی کیوں سمندر کی طرف آ کے ختم ہو جاتا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے